لاپتہ افراد بہت بڑا ایشو لاپتہ افراد کمیٹی کی خود سربراہی کروں گا جو ریپورٹ پیش ہوگی کہانی نہیں بلکہ حقائق پر مبنی ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد ہائیکوٹ میں بیان کہا گزشتہ چار سالوں میں مجھے دو بار جیل میں ڈالا گیا اس ملک کی عدالتوں کو جواب دے ہوں جس ڈکٹیٹر کی بات ہو رہی ہے میں اور میرا بھائی بھی اس کے متاثرہ ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سلاف متاثرین کے درد بانٹنے پاکستان پہنچ گئے وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہینا ربانی کھر نے اسلام آباد ائرپورٹ پر استقبال کیا انتونیو گوتریز سلاف زدگان سے ملاقات کریں گے عالمی برادری سے بھی تعاون کی اپیل ٹویٹ میں کہا عالمی برادری پاکستان کے لیے بڑے پیمانے پر تعاون کریں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ آج این ایف آر سی سی کا دورہ بھی کریں گے منچل جھیل میں موز اور پانی کا دباؤ برقرار دباؤ کم کرنے کے لیے کرمپور بچاؤ بند کو بھی کٹ لگا دیا گیا سہون کی دس یونین کاؤنسل زیریا منچل جھیل کا پانی دریائے سن میں داخل ہونے لگا دریائے سن میں تغیانی برقرار کمبر شہداد کوٹ سیلابی ریلوں اور بارشوں کے باعث تباہی کا شکار سینکڑوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطہ سیلابی پانی میں گھرے متاثرین اپنے گھروں میں مقصود خیرپور ناثن شاہ میں سیلاب مزید تین افراد کی جان لے گیا نواہی گاؤں گلن لندر میں سام کے کٹنے سے ایک شک شاں بہک سیلابی پانی بیماریاں پھیلانے لگا متاثری نئی مشکل میں گھر گئے ڈینگی، ملیریا، ڈائریا، سکین الرجی سمیت کئی بیماریوں نے پنجے گاڑ لیے بچے زیادہ متاثر اسططالوں کے وارڈز بھر گئے عدویات کی بھی قلت بارش اور لینڈ سلائڈنگ سے بند بہرین سے کلام تک سڑک کو ٹرافک کیلئے کھول دیا گیا انتظامیاں کی سڑک پر ہیوی ٹرافک کو استعمال سے گریز کرنے کی ہدایت سیلاب سے پاکستان میں بڑی تباہی ہوئی یہ تباہی محولیاتی تبدیلی کا ثبوت ہے برطانوی ہائی کمیشنر کرسٹین ٹرنر کی 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کہا محولیاتی تبدیلی دنیا کو درپیش اہم تریف چیلنجز میں سے ایک ہے وزیر محولیات تیری رحمان کا کردار قابل تعریف ہے برطانوی ہائی کمیشنر کرکٹ کی بات پر بے ساختہ اردو بول پڑے اسلام آباد ہائی کوٹ کے باہر پولس ڈرائیور کی غفلت ڈی آئی جی آپریشنز کے ڈرائیور نے گاڑی صحافی پر چڑھا دی اہلکار ڈرائیونگ کے دوران موبائل فان پر مگن تھا زخمی صحافی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ نہ تھم سکا انٹر بینک میں ڈالر تین روپے اٹھاون پیسے مہگا دو سو انتیس روپے کا ہو گیا بازار حصص میں کاروبار کے آغاز پر بھی تیزی انڈیکس دو سو ساٹھ پوائنٹس اضافے سے بیالیس ہزار کی نفسیاتی حد اوبور کر گیا لاپتہ افراد بہت بڑا ایشو ریاست کا وہ ردیعمل نہیں آ رہا جو ریاست کی ذمہ داری ہے بہت تیچیدہ صورتحال ہے ایک بھی شخص اگر لاپتہ ہوتا ہے تو چیف ایگزیکٹیف براہ رات جنہ دار ہے یہ ایک دوسرے پر الزامات کا نہیں بلکہ خود احتسابی کا وقت ہے چیف جسٹیس اٹھا من اللہ کے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے درخواستوں پر سماعت کے دوران ریمارکس حکومتی کمیٹی کو دو مہ کا وقت دے دیا سماعت چودہ نومبر تک ملتبی لاپتہ افراد کمیٹی کی خود سربراہی کروں گا جو ریپورٹ پیش ہوگی کہانی نہیں بلکہ حقائق پر مبنی ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد ہائیکوٹ میں بیان کہا گزشتہ چار سالوں میں مجھے دو بار جیل میں ڈالا گیا اس ملک کی عدالتوں کو جواب دے ہوں جس ڈکٹیٹر کی بات ہو رہی ہے میں اور میرا بھائی بھی اس کے متاثرہ ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سلاف متاثرین کے درد بانٹنے پاکستان پہنچ گئے وزیرے مملکت برائے امور خارجہ ہینا ربانی کھر نے اسلام آباد ائرپورٹ پر استقبال کیا انتونیو گوتریز سلاف زدگان سے ملاقات کریں گے عالمی برادری سے بھی تعاون کی اپیل ٹویٹ میں کہا عالمی برادری پاکستان کے لیے بڑے پیمانے پر تعاون کریں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ آج این ایف آر سی سی کا دورہ بھی کریں گے منچل جھیل میں موز اور پانی کا دباؤ برکرار دباؤ کم کرنے کے لیے کرمپور بچاؤ بند کو بھی کٹ لگا دیا گیا سہون کی دس یونین کاؤنسل زیریا منچل جھیل کا پانی دریائے سندھ میں داخل ہونے لگا دریائے سندھ میں تکیانی برکرار کمبر شہداد کوٹ سیلابی ریلوں اور بارشوں کے باعث تباہی کا شکار سینکڑوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطہ سیلابی پانی میں گھرے متاثرین اپنے گھروں میں مقصود خیرپور ناثن شاہ میں سیلاب مزید تین افراد کی جان لے گیا نواہی گاؤں گلن لندر میں سام کے کٹنے سے ایک شک شاں بہاق سیلابی پانی بیماریاں پھیلانے لگا متاثری نئی مشکل میں گھر گئے ڈینگی، ملیریا، ڈائریا، سکین الرجی سمیت کئی بیماریوں نے پنجے گاڑ لیے بچے زیادہ متاثر اسططالوں کے وارٹس بھر گئے عدویات کی بھی قلت بارش اور لینڈ سلائڈنگ سے بند بہرین سے ایک علام تک سڑک کو ٹرافک کیلئے کھول دیا گیا انتظامیاں کی سڑک پر ہیوی ٹرافک کو استعمال سے گریز کرنے کی ہدایت سیلاب سے پاکستان میں بڑی تباہی ہوئی یہ تباہی محولیاتی تبدیلی کا ثبوت ہے برطانوی ہائی کمیشنر کرسٹین ٹرنر کی 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کہا محولیاتی تبدیلی دنیا کو درپیش اہم تریف چیلنجز میں سے ایک ہے وزیر محولیات تیری رحمان کا کردار قابل تعریف ہے برطانوی ہائی کمیشنر کرکٹ کی بات پر بے ساختہ اردو بول پڑے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پولیس ڈرائیور کی غفلت ڈی آئی جی آپریشنز کے ڈرائیور نے گاڑی صحافی پر چڑھا دی اہلکار ڈرائیونگ کے دوران موبائل فان پر مگن تھا زفنی صحافی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ نہ تھم سکا انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 58 پیسے مہنگا 229 روپے کا ہو گیا بازار حصص میں کاروبار کے آغاز پر بھی تیزی انڈیکس 260 پوائنٹس اضافے سے 42 ہزار کی نفسیاتی حد اوبور کر گیا